سپرواہت نمشکار گوڈ مورننگ جسی ٹک میں آپ سب کا ہاردیک سواگت ہے بارہ جون ٹویل جون ٹوزیلو ٹو فور اور دن ہے بدوار اور بدوار کو سب کا سب کا اچھا ہو یہی میری کامنا ہے کم سے کم منگلوار کی طرح ایک رینج ماؤنڈ نہ رہ جائے اور لوگ فس نہ جائیں یہی کامنا کرتا ہوں کیونکہ آج ہونی ہے بینک نفٹی کی ایک سپائری آج کیا ہوتا ہے بینک نفٹی میک اور مارڈے ہوتا ہے کئی لوگوں کے لیے مطلب اس میں لوگ بنتے بھی ہیں اور اس میں لوگ ختم بھی ہوتے ہیں تو دیکھئے سب سے پہلے تو ہم یہی دیکھیں گے کہ ایف آئی آئیز اور ڈی آئی آئیز کل کیا کر کے گئے ہیں ویدیشی سنستاگت نویشہ کل صرف ایک سو گیارہ کروڑ کے نیٹ سیل میں ہیں ہنڈرڈن ایلیون کروڑ کے نیٹ سیل میں اور آپ کے ڈمیسٹک انسٹیٹیشنل انیویسٹرز انہوں نے پورا جور لگا رکھا تھا تینہزار ایک سو تیرانوے کروڑ کے نیٹ بائے میں تھے کیا کریں صاحب ایف آئی آئیز اوپر لے کے جانے میں نیچے لے کے جانے میں سمیں نہیں لگا تھے لیکن ڈی آئی آئیز تینہزار ایک سو تیرانوے کروڑ روپے کا نیٹ بائے بھی کر کے گئے تب بھی مارکٹ کو اوپر نہیں لے کے جا سکے کارن کیا ہے پیسہ تو پیسہ ہے دیکھیں کارن یہ ہے کہ ضروری نہیں کہ وہ جو بائنگ کی ہو انہوں نے ایسے سٹاک میں کی ہو جو کہ انڈیکس میں ہو تو یہ ایک بہت مہت پورن اور بڑا کارن رہتا ہے کیونکہ کئی لوگوں کے یہ پرشن بہت مطلب ان کے دماغ میں کونتا اور کافی بار میرے سے یہ پرشن ہوتا ہے چلیے کھار بات کرتے ہیں Document 데ٹہ کیا کر کے گئے ہیں Clients DII's FII's اب کیا کر کے گئے ہیں कل Future Index کو Clients Index future کو Stalk future کو دونوں کو ہی کر کے گئے ہیں buy DII's نے کیا کیا ہے DII's Index future کو buy کر کے جا رہے ہیں جی پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ پیچھلے مہینے تک ہی Index future کو sell کرتے تھے لیکن اس بار DII's Index future کو buy کر کے جا رہے ہیں Stock future کو کیا ہے انہوں نے sell FII's نے Index future کو sell کیا Stock future کو کیا ہے buy پروز پروز انڈیکس فیوچر سٹاک فیوچر دونوں کو کر کے گئے ہیں بائی ہی اب سب سے امپورٹن جو ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ایف آئی آئیس کا ڈیریویٹیوز کا سٹیٹیسٹکس ڈیریویٹیوز میں ایف آئی آئیس کیا کر کے گئے ہیں کیونکہ میں نے جیسا پہلے بتایا کہ ایف آئی آئیس پہ بہت کچھ نربھر کرتا ہے اگر بات کریں گے فن نفٹی فیوچرز کی فن نفٹی فیوچرز میں انہوں نے کیا ہے سیل فن نفٹی فیوچرز میں فن نفٹی فیوچرز میں ایف آئی آئیس کر کے گئے ہیں سیل بینک نفٹی فیوچرز میں کر کے گئے ہیں سیل بینک نفٹی فیوچرز کو بھی سیل کر کے گئے ہیں میڈ کیپ نفٹی فیوچرز میں کر کے گئے ہیں بائی اور نفٹی فیوچرز میں کیا کر کے گئے ہیں صاحب نفٹی فیوچرز میں بھی کر کے گئے ہیں یہ بائی نفٹی فیوچرز میں بائے بینک نفٹی میں سیل کر گئی ہیں تو آپ کو کافی کچھ کل کی ستھیاں کلیئر ہو رہی ہوں گی کیوں ایسا ہو رہا تھا کہ فن نفٹی گرین باؤنڈ ہوئے رہا اس کے قارن آپ کو سمجھ میں آ رہے ہوں گے چلیے اب دیکھتے ہیں جب ہاں ایک بار لیول ٹو لیول پہ بات کریں گے سب سے پہلے ہاں شروعات کریں گے نفٹی ففٹی سے نفٹی ففٹی کی شروعات جب ہم کرتے ہیں تو اب نفٹی ففٹی تیس دو سو چونسٹ پہ کل کلوز ہوا ہے تیس دو سو چونسٹ پہ کل کلوز جرور ہوا ہے لیکن اب ہمارے لیے ہم کب سے بائنگ میں آئیں گے 23 جب تک ہم 23 3 30 23 3 30 کے اوپر نہ چلیں ہم بائے سائیڈ کے بارے میں نہیں سوچ رہے ہیں 23 3 30 کے اوپر ہمارا جو لیول آسکتا ہے وہ آسکتا ہے 23 411 23 31 23 411 23 411 یاد رکھئے گا کیا ہے ابھی تک call time high ہے حالانکہ 2300 پہ ابھی call writers ہیں لیکن پھر ابھی میں نے level دیا ہے 2411 کا 2411 کے بعد 2401 that is 23471 and after that it will be 23500 plus 23516 23500 23516 on the downside 23206 کل کا لو تھا اب let us give respect to the put writer of 23200 23200 کے put writer کو respect دیں گے 23200 کے نیچے جب تک نہیں جاتا short کے بارے میں نہیں سوچیں گے sell کے بارے میں نہیں سوچیں گے 23130 تک 23130 23130 بھی breach ہوا 23070 23071 23071 اور اگر وہ ابھی ٹوٹا تو 2335 34 35 تک کے levels ایک بار کو ہم کو دیکھنے کو nifty میں ہو سکتے ہیں پرابت اب بات کریں گے fin nifty کی fin nifty 22125 بچہ کل لگ بگ لگ بگ 30.39 39 30 point down close ہوا ہے اب 22200 کے اوپر جب تک یہ چلنا start نہیں کرتا 22 ID کے بارے میں نہیں سوچیں گے 22200 cross کرتا ہے تو we are thinking of somewhere around 22300 2300 تک آ سکتا ہے 2300 اگر پارکیا 22397 سیدھے سیدھے لگ بگ لگ بگ اس میں مطلب 97 95 97 22397 22484 تک کے لیولز ایک بار کو upside میں دیکھنے کو پرابت ہو سکتے ہیں 22220 22302 2397 اور 2484 on the downside کل کا لو 2238 میں 2238 کو نہیں لے رہا ہوں میں سیدھا سیدھے لے رہا ہوں کہ 2286 2286 اگر ٹوٹا ہے تو 2200 86 کے نیچے 2237 آ سکتا ہے 2237 بھی اگر ٹوٹا تو 2975 2976 تک کے لیولز بھی دیکھنے کو ہو سکتے ہیں ہم کو فر نفٹی میں پرابت بات کریں گے آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کل رات 3 13 جون کل رات سے ہم لوگ نیا بات سٹارٹ کر رہے جو بھی آنا چاہے خوشی سے اس میں participate کر سکتا ہے 12 days ہوگا جو کہ رات 3 میں 9 سے 10 وزے چلے گا اگر کوئی اس میں participate کرتا ہے تو اس کو next day جیسے کل رات کو جو کلاس ہوگی پر سو صبح اس کی recording بھی provide participant کو کی جاتی ہے تاکہ وہ آگے اپنے records کے لئے رکھ سکے 10,000 روپیز فیس ہے phone پہ pay payment کر سکتے ہیں 9 سے 10 بجے class چلے گی zoom application پر phone number جو ہے phone pay 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 payment nifty کی دیکھیں bank nifty کی آج آپ کو معلوم ہے آج ہونی ہے expiry تو option chain بہت important ہے option chain bank nifty کی بہت جیادہ important ہے کل آپ نے دیکھا کہ 49 705 پر closing ہوئی ہے لیکن میں پھر سے آج option chain کو اتنی توجہ ابھی نہیں دے رہا ابھی کیوں نہیں دے اگر ہم دیکھیں گے بھی تو 49 800 پر بھی کچھ ایسا نہیں ہے 49 700 پر ہی تسل دکھ رہی ہے تو بہتر یہ ہوگا کہ ہم لوگ level to level بات کریں گے تو بہتر رہے گا جو میرے levels آرہ ہیں 49 803 کے 700 800 پر call writers بھی ہیں put writers بھی ہیں تو اب ہمارے لئے main zone 50,000 hit کر na 50,000 breach کرتے ہیں تو 50,097 صرف 900 point کے قریب اور اس کو breach کیا تو 50,000 239 240 اور 52,000 breach کر دیا تو دوستو پھر یہ یاد رکھنا کہ 50,500 کو بھی test کرنے کے لئے ہم upside پہ جا سکتے ہیں آج ہی آج ہی ہم 50,000 500 کو بھی test کرنے کے لئے جا سکتے ہیں بھر اس کے لئے آپ کو معلوم HFC Bank کے ساتھ IC IC Bank of India تیروں کو چلنا تک ایک base اچھا ہے 49,500 تک ایک اچھا base بنا ہوا ہے اور یہاں سے bounce آ سکتا ہے اگر کوئی gap ڈاؤن مل تو یہاں سے bounce بن سکتا ہے but on the other hand if we breach 49,500 اگر 49,500 breach کرتے تو ایک بار کو 49,420 422 تک کے levels اور اگر وہ breach کیا تو 49,300 49,290 تک کے levels بھی دیکھنے کو ہو سکتے ہیں پر 49,290 breach کرنے پر ہم 49,080 49,084 تک کے levels بھی دیکھنے کو ہو سکتے ہیں bank nifty میں پرابط option chain اگر بات کروں تو option chain میں 49,700 پر کیا ستھتی ہے وہ سمجھ لیجئے 49,700 پر لگ بگ لگ بگ او برابر کا ہی کھڑا یعنی 49,700 کے کہاں پر ہم open ہوتے وہ depend کرے گا اگر 49,700 کے اوپر open ہوتے ہیں 49,700 will start acting as a good support on the other hand اگر 49,700 کے اوپر open ہوئے یا نیچے اوپن ہو اور پہلے 15 منٹ پر اس کے نیچے جانے لگ جائیں تو then 49,700 will act start acting as a resistance اور اس صحتیحی 49,800 ہمارے لئے main resistance ہو جائے 50,000 تو ہے ہی resistance 49,700 پر بھی call writers اپنی پکڑ اور جکڑ کر لے گا مجبوت اب آج کیونکہ expiry ہے تو اپنی positions کو جتنا ہو سکے اتنا رکھئے گا ہلکا انہ منی میں ہی trade لینا ہے out of the money جیسے ہی آپ کی position جاتی ہے سمجھ جائیے گا کسی کو نہیں ہوتی ہے کبھی بھی averaging آج کی rate مطلب آج کے دن میں جس دن expiry ہوتی ہے bank nifty کی expiry میں کبھی averaging نہیں کی جاتی آج تو کاس کر کے نہیں کی جاتی ہے چھوٹا چھوٹا profit لینے کی عادت بنائی چھوٹا profit جنہوں نے کل بھی لیا ہوگا لیکن جو لمبے کے لئے بیٹھ رہے ہوں گے کچھ بھی ہاتھ نہیں لگا ہوگا already میں آپ بیچ کے بارے میں بتا چکہ ہوں جو ریجسٹر کریں آج کر سکتے ہیں کیونکہ کل سے ہی بیچ سٹارٹ ہو جائے آج 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 لائک لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور دوستو اگر آپ سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کرنا تو بنتا شکریہ نمشکار دنیواد and good day bye bye